موسیقی کرونا کی صورتحال پر پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو حموش عوام پر بھی ایس او پیس پر عمل کرنے کا الزام سوسائٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو مدالت کرے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ کا اظہار تشویش ملک بر میں سیاسی اور مصحبی اجتماعات پر پبندی لگانے کے لیے دائے درہاست مسترد کر دی پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو کرونا سے نفتنے کے لیے قوم کو کٹھا کرنے میں اپنا کتار ادا کرے صدر مملکت کی زیر صدارت علماء اور گورننس کی بیٹرگ مساجد کے حوالے سے سترہ ایس او پیس کا آدھا ماس کی پبندی اور فیصلہ یقینی بنایا جائے گا سار سال سے زائد عمر کے افراد گر ہی نماز پڑھیں گے صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ علماء نے سیاستدانوں سے جلسے اور جلوس مہور کرنے کی اپیل کی کل جمعہ بطور یوم میں دعا منایا جائے گا کیا لاہور جلسے کے لیے نون لیگ تصادم کی راہ پر چل پڑی خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی تو لاہوریوں کو ہٹانی آتی ہیں تیرہ دسمبر کا جلسہ نام نہاد حکومت کے ہاتھ میں کی طرف اہم قدم ہوگا نون لیگ کے جلسے کے لیے پلان بی اور پلان سی بھی تیار کارکنوں کو پولیس سے بربور مضمت کا پیغام دے دیا گیا پیڈی ایم جلسوں سے کرونا کے پھلاو میں بے پناہ اضافہ ہوا بگڑتی صورتحال کے باوجود اجتماعات کرنا عوام دشمنی ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ لاہور جلسے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی چاہیے یہ خود بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کے سارے جلسے فلاپ شوز تھے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویس الہی کی سربراہی میں کافلی کے وفد کی شہباز شریف کی رہائشگاہ آمد والدہ کی وفاد پر اظہار تازیت کی ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانیو اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی مارڈل ٹاؤن آمد بیگم شمی مختر کی وفاد پر تازیت کی شہباز شریف اور حمزہ شیباز کی توسی شدہ پیورل کی مدت آج ہتم ہو گئی دونوں کا آج کوٹ لکپت منتقل ہونے کا امکان ادھر احتساب عدالت نے اساساجات ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شیباز کی حاضری معافی کی درہات منظور کر لی سپریڈنٹ جیل نے شہباز شریف کی ایم آر آئی اور سیٹی سکین رپورٹ پیش کی سماعت آنڈ دسمبر تک ملتوی نیجی آئل مارکیٹنگ کمپنیز پٹرول بہران کا باعث بنی پٹرول پمپ کو جان بوجھ کر سپلائی روکی گئی پٹرول بہران تحقیقات کمیشن نے رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی رپورٹ کے مطابق کمیٹی کے ذمہ داران کے حلاف سخت کاروائی کی سفارش کی سابق وزیر حضانہ اسحاق دار کے حلاف کرپشن کیس کی انکوائری کی منظوری سابق وزیر آلہ گل گل بلتستان مہندی شاہ کے حلاف بھی کرپشن کی انکوائری ہوگی نیب اگزیکٹی بورڈ نے انکوائری کی منظوری دے دی چیرمن نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ کرپشن فری پاکستان نیب کی اولی ترجیح ہے بی آرٹی زیادہ اہم ہے یا عوان کو پینے کا ساپ پانی مہیا کرنا اگر وزیر آلہ اپنے لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دیں سپریم کورڈ نے حیبر بہتوہاں کی ویسٹ منیجمنٹ سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ایک ماہ میں نئی پراغرس رپورٹ جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ مطمئن نہ ہوئے تو وزیر آلہ کو سلب کریں گے موسیقی